لائنگ راکھر کے معاملے عمل کے آنے رہے ہیں لیکن شہر کے جانیوانی شخصیت ڈرائیٹ انڈیا کے چیف سنور بیگ نے تقریباً بنلا گوڑے پہ تین چار سال سے ایک زمین کا معاملہ چاہ رہا تھا پہلے جمالوں دن نے کیس کیا اب خاجہ حسن صاحب اسلامیہ ایڈوکیشن کے فانڈر ان کی وہاں پہ بتیس اکر کنٹے زمین ہے جس کا سروے نمبر ایک سو تین بائی ایک سو تین بائی جارہ ایک سو تین بائی بارہ اور ایک سو تین بائی بائی بیس بائی بائی ایک یہ ان کے سروے نمبر آئے اور دوسرے لوگوں کو زمین نہیں خریدنے کی اہدایت دیے کوئی بھی پرائن ایڈیا لیکنی ہوئی اس لیے کہ اس کے مالے خاجہ حسن صاحب ہے لیکن سنور بیگ نے ایک پریسمنٹ منخید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ خاجہ حسن صاحب مجھے اگریمنٹ کر دی ہے ان کا جو معاملہ تھا جو بھی لیندن کا معاملہ تھا پورا کر دیا لیکن خاجہ حسن صاحب نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس کی ساری تفاقشید کو بیان کیا آئیے دیکھیں کہ سنو اور بیک کیا کہتے ہیں اور خاجہ حسن صاحب کیا کہتے ہیں سمجھ رہے لاتکار یہ کبھی بھی جاتے ہیں اور گولٹے نہیں گا چکی پہنچہ نباراں انہوں نے یہاں کرنا ہے کیا نگتا ہے کماناں کئی سا پوچھے ہیں یہ سوچوں کو کبھائیں گے صاحب خوشف اللہ نکہ جب کس کی معامل لگ مارکہ میں گ journals وہ سب نگتا ہے وہاں سے ٹۢہ وہاں ہوں آگا ٹھوہری ہیں کہ وہ اس کا پقول نہیں آکھ یہاں وہ شکریہ нормально موسیقی 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 گناہ موسیقی 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 سیکریٹری اینڈ فاؤنڈر اور جو میں خوششتہ دو دن پہلے جناب سنوار بیک صاحب جو پرائیڈ انڈیا کے ڈیریکٹر ہیں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھا اور کافی پبلک سے طرف سے میرے کوئی فاؤنڈ آنے لگے اور یہ اس کی سچائی کیا ہے چاننا چاہتے تھے تو میں نے یہ سنوری سمجھا کہ اس کی سچائی بتانے کے لیے ایک پیرس کانفیرنس ہو تو اور آپ حضر آپ تک اس کا جو سچیویشن ہے آپ تک میں بتا دوں دراصل بات یہ ہے کہ 2015 میں سیون سٹی سیویل کوڈ جو جسٹیس ایشور پرسا صاحب یہ ہمارے نام پہ یعنی کہ میرے اور جگجیبن رنڈی سومنٹ رنڈی اور مہنٹ رنڈی ان کے نام پہ ہمارے کوڈ کوڈ نے رجسٹی کی ہے جب کوڈ رجسٹی کرنے کے بعد وہ جائداد کمپلیٹلی ہمارے حوالے ہوئی ہے اب وہ رجسٹی کیسے ہوئی وہ رجسٹی کے کیا کیا ڈاکومنٹ ہم کوڈ پیش کرنا پڑا تو تمام چیزیں ہم نے کوڈ پیش کر دیا جیسے کہ سیتوار ہوتا ہے 1954 to 55 اس کے کس کے نام کے اوپر وہ سیتوار ہے ہم نے بتایا اس کے بعد جائداد کہاں سے کدر پرانسر ہوئی کہ کس سے کس کو بلا ہے تمام چیزیں اب اس نے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مقتصر یہ ہے کہ کوڈ نے ہمارے نام پہ رجسٹی کمپلیٹ کر چکا ہے جیسے رجسٹی ہونے کے بعد وہ جائداد ہماری ہوئی ہے ایز این پوڑے بھی وہ جائداد ہماری ہے جیسے پیڈی اور ریول یہ ویرال ہو رہا تھا میں نے یہ دیکھا کہ جناب زنواربیک صاحب جو پریڈ انڈیا کے جو ڈیریکٹر چیئرمن وغیرہ ہے انہوں نے پھلا یہ بتایا ہے